اسلام علیکم دوستو کیسے ہاں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم ہے ہمارے چینل صوفی فشری میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے دفنیا کے حوالے سے کہ کیسے ہم لوکلی دفنیا پکڑ کلاتے ہیں اس کو ہم صاف کر کے فش کی بیبیز کو کلاتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اور بہت جلدی ہم فش ڈیسیز کے بارے میں ویڈیو بنانے والے ہیں اس کے جو میڈیسن ہے جو پاکستان میں ویلیبال ہے وہ بھی ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا چلیے شروع کرتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پہلے آپ لوگوں نے آسا کرنا ہے کہ ایسے بڑی جالی سے آپ لوگوں نے نکال لینا ہے بڑے نیٹ سے اس کی طرح ہے یہ بڑے ہیں تاکہ جو کوئی شریمز وغیرہ کوئی اور ایسے فش کو ڈیمیج کرنے والے کوئی چیز ہوتی ہے وہ اسے آڑ جائے اس میں آڑ جاتی ہیں اس میں بڑی جو ڈفنیاں موٹی موٹی جو ڈفنیاں وہ بھی اس میں فات سکتی ہیں تو وہ آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ بڑے فش کو کلا سکتے ہیں باقی جو کلیرلی ڈفنیاں چھوٹی چھوٹی نکل جاتی ہیں وہ آپ چھوٹی بیبیس کا آپ دے سکتے ہیں اس نیٹ سے نکال دیتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی ریڈ ہوتی ہے ڈفنیاں یہ اب دیکھ سکتے ہیں اتنے زیادہ ہی ہے ہم ٹینک سے اٹھا کے لائے ہیں اپنی ٹینک سے یہ اب دیکھ سکتے ہیں اکمل ایسے ریڈ ہوتی ہے اکمل ایسے ریڈ ہوتی ہے اکمل ایسے ریڈ ہوتی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 فارمر کے لئے بہت ضروری چیز ہوتی ہے ڈفنیاں دفنیا کی کلچریشن کرنا ڈفنیا کی کیسے کیسے کن فرائز کو کھلانا ہے ڈفنیا میں بھی بڑے قسمیں ہیں کوئی ہارڈ ہے کوئی سافٹ ہے وہ بھی ہم آپ لوگ کو بتا دیں گے ڈفنیا کی کلچریشن کرنا وہ بھی ہم ایک نوی ویڈیو میں آپ لوگ کو مکمل پورا پروسس بتا دیں گے ہم ساتھ ساتھ میں لگے ہوئے ہیں اس کی بھی ریکارڈنگ چل رہی ہے تو اس لئے ضروری ہے ڈفنیا کی کلچریشن کیونکہ جب بچہ ایگز سے نکلتا ہے ہیچ ہوتا ہے تو اس کو پہلے پہلے ہم ایگز کا یلو کلاتے ہیں اس کے بعد ڈفنیا اس کو کلاتے ہیں تو اس میں بڑا پروٹین ہوتا ہے ہائی لیول پروٹین ہوتا ہے ڈفنیا میں تو اس لئے یہ زیادہ بہتر ہے فش کو کلانے میں اور اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے فارمن موسیقی